تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کانسٹیپیشن یعنی کہ خبز کے بارے میں بات کریں گے میں ڈاکٹر زائدہ آپ کا بہت بہت سوگت کرتی ہوں میرے یوٹیوب چینل میں اگر آپ ویک میں تین دفعہ سے بھی کم ٹوائلٹ جاتے ہو یا پھر موشن بہت سخت نکلتا ہے یا پھر موشن پاس کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے یا پھر موشن پاس کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیٹ ٹھیک سے ساپ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہے ان کے خبز ہے خبز زیادہ تر لیڈیز میں دیکھی گئی ہے کمپیرٹو من اور یہ عمر کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے زیادہ تر لوگوں کو خبز کی شکایت ان کی عادتوں کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے ان لوگوں کے کھانے میں فائبر کی کمی ہوتی ہے یعنی کہ یہ لوگ سبزیاں پھل وغیرہ بہت کم کھاتے ہیں پانی اپنی بوڈی کی ضرورت سے بھی کم پیتے ہیں زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے بھی خبز ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی موشن پاس کرنے کی ضرورت لگے تو اس کو روک لیتے ہیں جس کی وجہ سے موشن بہت ہارڈ ہو جاتا ہے اور نیکس ٹائنگ پاس کرنے سمیں وہ بہت درد ہوتا ہے یہ ہو گئے کچھ کارن ایک عام انسان میں جن کو خبز ان کی عادت ہوں ان کے لائٹ سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے ابھی کیا کریں جسے آپ اپنی خبز کو دور کریں یا پھر ٹھیک کر سکتے ہیں کھانا ٹائن پر کھائیں کھانے میں ہری سبزیاں جیسے بینڈی، بینز، کیارٹس، بیٹ روٹ وغیرہ کا استعمال کریں کھانے کے ساتھ آپ سیلٹ کا استعمال ضرور کریں تلی ہوئی چیزیں، فیٹی فوڈ، جنگ فوڈ، میدے سے بنی چیزیں نہ کھائیں فروٹس میں اپل، بانانا، مسمبی، سٹراؤ بیریز، آم، امرود ان فروٹس میں فائبر کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اپل کو آپ اس کی چھلکے سمیتھ کھائیں کیونکہ اپل کے چھلکے میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح ککڑی کو بھی آپ بینہ چھلے کھائیں ڈرائی فروٹس میں آپ بادام اپروٹ کھا سکتے پانی آنچ سے دس گلاس ضرور پیے اور اگر گرمی کا موسم ہے تو پانی تھوڑا اور زیادہ بڑھا کر پیے جب بھی آپ کو موشن پاس کرنے کی ضرورت لگے ارج ہو تو اس کو روکیے گا نہیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں روزانہ ایکسرسائز یوگا یا پھر ووک کریں اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کی خپس ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جیسے ڈیابیٹیز ملائٹس ہائپو تھیروائیڈزم اگر بلڈ میں پوٹیشیم کا لیویل کم ہو جائے اور کیلشیم کا لیویل بڑھ جائے تو بھی خپس بن جاتی ہے میکینیکل آپسٹرکشن یعنی کہ اگر آنٹوں میں کوئی آپسٹرکشن ہو یا گان بن گئی ہے تو بھی موشن پاس کرنے میں تکلیف ہوتی ہے یا پھر خپس بن جاتی ہے ایڈ کا کوئی آپریشن کرنے کے بعد خپس بن گئی ہے تو یہ پوز سرجکل کمپلیکیشن ہو سکتا کچھ میڈیسنز ہیں جن کے ریگولر استعمال سے خپس بن جاتی ہے جیسے پین ریلیف میڈیسنز یا پین کلر میڈیسنز یا ہائی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں پیپٹک السر کے لیے سٹامک السر کے لیے ایسیڈیٹی کے لیے جو ریگولر میڈیسنز ہوتے ہیں یہ علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے خپس بن جاتی ہے اس لیے آپ اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے ہومیوپتک میڈیسنز آپ کے آنٹوں کے فنکشنز کو معمول پر لاتی ہیں اور بنا کوئی تکلیف کے موشن ریگولرلی پاس کرنے میں مدد کرتی ہیں اور خپس کو پرمننٹلی ٹھیک کرتی ہے اور خپس کے ساتھ ساتھ دوسری حازمی سے ریلیٹیڈ تکلیف کو بھی یہ ٹھیک کرتی ہے ہومیوپتک ٹریٹمنٹ آپ کے سمٹمز اور اس کے کارن پر ہوتا ہے اس لیے ہم ہر پیشنٹ کو ان کی ضرورت کے حساب سے الگ الگ دعوائیاں پریسکرائب کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ہومیوپتک میڈیسنز بتاؤں گی جو خپس کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں جن میں الومینا, برائیونیا, کلکیریاکار چیلیڈونیم, گرفائٹس مائک فوس, نسوامیکا اوپیم, پلاتینا, سلفر ایسی بہت ساری ہومیوپتک میڈیسنز جو ڈیفرنٹ ایج گروپس میں جیسے کی چھوٹے بچے ہوں اچھا کام کرتی ہیں ہومیوپتک دوائیوں سے آپ کی خپس کی شکایت بہت ہی نیچرلی ٹھیک ہوتی ہے اور ان دوائیوں کے کوئی سائٹ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے اگر آپ ان دوائیوں کو ہومیوپتک ڈاکٹر سے کنسل کر کے لیتے ہیں اگر آپ کو یا پھر آپ کے اپنوں کو خپس کی شکایت بہت سمیہ سے ہے تو اس سمسیاں کو آپ نظر انداز نہ کریں کیونکہ آگے جا کر پائلز, انیل فیزر, ریکٹرل پرولارج جیسی دوسری بیماریاں ہو سکتی ہیں اس لئے خپس کا سمیہ رہتے ہوئے اس کا صحیح علاج کرائیں آشا کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کریں اور ہومیں شیئر کریں, کمنٹ کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تھانکس پر ووچنگ, دھنیواد